موسیقی نمشکار میں ہوں شبینہ پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بھارت میڈیا خونی رشتے کی خون بہن کے خون سے رنگا بھائی کا ہاتھ بھائی نے بہن کو موت کے گھاٹ اتار کمرے میں دفنا دیا خبر اتر پردیش کے لکھنو سے کلیوک کے اس دور میں لوگ خونی رشتے کی خون کرنے میں تھوڑا سا بھی جھجک نہیں رہے ہیں یہی نہیں ایسے خوفناک منظر کو انجام بھی دے رہے ہیں جسے دیکھ سنکر لوگوں کا روح کام جائے ایسے ہی ایک ہردہ ویدارہ گھٹنا اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک بھائی نے راکھی باننے کے دوران اس بہن کی درچھا کرنے کی قسمیں کھائی تھی اسی بھائی نے اس کے پریم سمبندوں سے چھپ دھو کر خونی رشتے کی اس بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کمرے میں اس کی شو کو دفن کر دیا گھٹنا اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو کا ہے جہاں ایک بھائی نے اپنے سگی بہن کو گلا گھوٹ کر مار ڈالا لکھنو کے سیرپور کے پرلی گاؤں کا رہنے والا ہیمانشو نے اپنی سگی بہن شیوانی کو اس کے پریم سمبند سے نراز ہونے کے قارن مار ڈالا بہن کا گلا گھوٹنے کے بعد ہیمانشو نے اس کے شو کو دوسرے کمرے میں گھڑھا کھوٹ کر دفن کر دیا گھٹنا کی جانکاری جیسے ہی گرامینوں کو ہوئی گرامینوں نے آنن فانن میں وارداد کی جانکاری رویوار کو پولیس کو دی اس ہردہ ویدارک سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو کمرے سے گھڑھا کھوٹ کر باہر نکالا اور آروپی ہیمانشو کو ہراست میں لے لیا ملی جانکاری کے انسار ہیمانشو کے پتا اور ماں دونوں کی موت پانچ سال پہلے ہو چکی ہے ہیمانشو کے پتا نے دو شادیا کی تھی اس کی سو تیلی ماں سے تین بیٹیاں ہیں جو الگ رہتی ہیں وہی ہیمانشو و شیوانی ایک ہی مکان میں رہتے ہیں شنیوار دیشام کو ہیمانشو نشے کی حالت میں گھر پہوچا ہیمانشو نے شیوانی کا ایک یوک سے سمبند ہونے کی بات پر آپتی کی اس پر شیوانی ناراض ہو گئی اس سے کہا سنی شروع کر دی نشے میں دھوٹ ہیمانشو نے شیوانی کا گلہ گھوڑ دیا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد ہیمانشو نے اپنی بہن کے شوہ کو کمرے میں گڑھا کھوٹ کا دفن کر دیا کل دن آمد 25.12.2022 تھانہ سیرکو پولیس کو سوچنا ملتی ہے کہ ایک بیکتی میں اپنی بہن کو مار کر کے اس کا شوہ اس کے گھر میں اس کو بھاگ دیا ہے یہ گاؤں پلری نامائے گاؤں تھا پولیس موکے پر پوٹتی ہے گاؤں پوٹتی ہے پوستاج کرتی ہے پتا چلتا ہے کہ ایک ہمانشو سنگھ widzتا ہے جس کی بہن کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی بہن دکھی نہیں ہے جب پولیس ہمانشو سنگھ سے پوستاج کرتی ہے پتا چلتا ہے کہ ہمانشو سنگھ نے قبول کر دیا ہے کہ ہمانشو نے اپنی بہن کو اس کو بار کر کے بلگٹ سے اس کا گلاہ دبا کر کے اس کی ہتیا کھی اور پھر اس کے شوق وہی پر کچن میں اس کو کھوڑ کر کے باہر دیتا ہے اور پھر موقع پر پلیس شوک کو ریکوور کرتی ہے باہر دیتا ہے اور اس کے بعد شوک کو پجائتاوہ مر کے پاس موٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کو حراسط میں لے کر دیتے میں پوستاج کی جاتی تو پتا چلتا ہے کہ اس نے چوبیس تاریخوں لگباک چھے سے سات بجے کے بیچ لیے اس کی بہن کا اس سے بیواد ہوتا ہے بیواد کا کاراڑ یہ اس نے بتایا کہ میرے آنے جانے پر یہ ٹوکتی تھی اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے باہر دعویہ نموزوں میں ہوتا تھا اور یہ شراب کے نشے میں تھا اور شراب کے نشے میں آویش میں آتا کہ اس نے اس طرح کی بھٹنا کو انجام دیا اس پورے پرکرم میں تکال ابھیو پندکٹ کیا گیا ہے ابھیوک تھراسط میں ہے بارڈی کپنچاتامہ بڑھ کے پچاتامہ بڑھ کے پاس موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے ڈی سی پی اتری کے مطابق پوچھتاچ میں ہیمانشو لگتار بیان بدل رہا ہے اس نے شروعات میں بتایا کہ ویواد ہوگا تھا اس کے بعد ہیمانشو نے کہا کہ اس کی بہن کا چرط ٹھیک نہیں ہے جس کو لے کر وہ کافی نراز تھا اس کی آپتی کی تو شیوانی جھگڑا کرنے لگی اسی دوران اس کا گلہ دبا دیا جس سے موت ہو گئی شوک اور ٹھیکانے لگانے کے لیے گھر کے ایک کمرے میں گڑھا کھوٹ کر دفنا دیا ایسی تازہ خبروں کے لیے بنے رہے بھارت میڈیا کے ساتھ بھارت میڈیا کے لیے لکھنو سے بیرو ریپورٹ شیطل نیربیق